اسلام علیکم ویلکم ٹو اسٹرونگ لیکچ چینل کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج پھر جو ہے کارڈ رمی میں جو ہے جو گیم ہیں ان کے حوالے سے پھر جو ہے کوئی بات آپ سے شیئر کرتے ہیں سوچا آپ لوگ کے ساتھ کچھ باتیں اس کو لے کے وہ شیئر کروں کچھ کمنٹس آئے ہوئے تھے کچھ دوستوں کے میرے پاس تو میں نے بولا چلے اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کر لیتے تو سب سے پہلے تو بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی گیمز ہیں اس کے اندر کارڈ رمی میں ٹائگر ڈرے گن ہیں لیڈو ہے تین پتی ہے رولیٹ ہے جو کہ میں کھیلتا ہوں فروٹ لائن ہے تو ان سب میں جو ہے ایک جو ہے کمبنیشن کیا ہے مطلب سیم چیز کیا ہے جو آپ کو ٹیکس جس میں بتانے والی بات ہے کہ اس میں ٹیکس آپ یوز کر سکتے ہیں تو کیا ٹیکس ہے تو سب سے پہلے ان گیموں میں جو ہے نا جو ٹیکس ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ کون سے فیگر یا کس چیز کے اوپر جو ہے بیٹ کم لگی ہے کیونکہ یہ خود سگنل دے رہے ہوتے ہیں کھیلتے ٹائم کہ آپ لوگ کو کون سے فیگر پر کن چیز ہو کے اوپر جو ہے اپنی بیٹ لگانی چاہیے جس سے کہ آپ بن کر سکیں سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی اچھا دوسری بات کیا ہے کہ جو لوگ روز کا کم آگنے آلے ہیں دھیاری دار طبقہ ہے وہ تو ان گیموں سے دور ہی رہے تو وہ زیادہ ان کے لیے بہتر دیتا ہے نا کہ کیونکہ اس میں اگر آپ سوچیں گے کہ جو ہے ارننگ اگر آپ لے لیں گے بہت زیادہ اٹھا لیں گے تو بہت زیادہ اس میں نہیں اٹھا سکتے ہیں ایک لیمٹ میں رہ کے یہ آپ کو ارننگ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ون کیا تھا تو میرے کچھ دوستوں کے میرے پاس کمنٹس آئے ہوئے تھے تو ان کا میرے سے کہنا یہ ہی تھا کہ آپ جو ہے اس پہ زیادہ بڑی چپس لگا سکتے تھے اس میں آپ کو زیادہ جو ہے آپ اس میں مارجن لے سکتے تھے آپ نے کیوں نہیں ایسا کیا تو کوئی بھی چیز جو ہے نا زیادتی ہوتی ہے کسی چیز کی جیسے کہ اگر ہم کوئی کھانا ہے اور اگر وہ زیادہ کھا لیتے ہیں اگر ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہمیں نقصان ہی دے گا وہ لوس میں ہی جائیں گے اس میں جیسے کوئی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم جائیں کوئی میڈیسن اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ یوز کریں گے تو ایک حد تک ایک لیمٹ تک آپ کو جو ہے وہ آپ کی صحت کو اچھا کرے گی لیکن اگر اس کو آپ continue اپنی روٹین میں رکھ لیں گے تو وہ آپ کو نقصان دینا شروع کر دی اسی طرح سے یہ گیمز ہوتے ہیں گیمز کو آپ فریش مہن جو ہے کہ جب تک کھیلیں گے جب تک آئے وہ اس میں win کرتے رہیں گے جہاں آپ کے جو ہے نا یہ سمجھ لے ایک طرح سے آپ اس میں involved ہوگا ہے اگر آپ اس میں کھیلیں گے تو آپ کے اوپر ایک pressure آ جاتا ہے game کا جیت اور ہار کا تو اس سے آپ جو ہے جیت نہیں پاتے ون نہیں کر پاتے اور اس میں آپ لوس میں چلے آتے ہیں تو میرے سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو ٹریٹ دینے کا مطلب ٹرکس دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی ٹرکس ہی میرے پاس یہ ہی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو بلکل فریش مائنڈ ہو کے کھیلیں نا کہ جو ہے آپ اس میں اس طرح سے کھیلیں کہ پریشر میں کسی سمجھے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اگر اس کا پریشر لیتے ہیں اگر اس میں اگر آپ ایک جو ہے پریشر لے کے کھیلیں گے تو آپ اس میں winی نہیں کر پائیں گے کیونکہ جب continue آپ اس میں مول ہو جائیں گے تو آپ کیا win کریں گے win کرنے کے لیے یہ ضرور یہ ہوتا ہے کہ آپ کا mind جو ہے نا اس طرف زیادہ ہو کہ جب آپ ایک amount جیت گئے اس میں handsome amount جیسے آپ نے لے لیا ہے for example جیسے کہ اگر آپ نے پانچ ہزار کا جو ہے chips purchase کی اس گیم میں وہ پانچ ہزار سے اگر وہ 10,000 اگر آپ کے ہو جاتے ہیں 10,000 ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں quit کر جائیں نہ کہ آپ اس کو continue کرتے رہیں اگر آپ continue اس وقت کھیلیں گے تو وہ آپ کو loss میں جائیں گے پھر آپ آپ video لے لیں اپنا video لے کے quit کر جائیں پھر تھوڑا time دے کے کچھ time بعد تو اس بات کو دھیان میں رکھئے گا اس کو کھیلنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے mind کو fresh رکھ کے جب کھیلیں گے وہ fresh mind آپ کا ہو گئی جب جب آپ اس میں space دیں گے سمجھے بھاگی دیکھتے ہیں ایک tricks ہے جو دوسری میں نے مطلب پہلے بھی آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ tricks آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس میں جو ہے اپنی chips لگا سکتے ہیں دوسرے second انداز جو ہے اس کا second طریقے کار یہ ہے کہ اس طرح سے بھی اگر آپ اپنی chips لگائیں گے تو اس میں بھی آپ کی مطلب کم amount سے آپ زیادہ earning لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو لوگ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میرے پچھلی ویڈیو میں میں نے تمام طریقے کار اس کے سمجھائے ہوئے کہ کس طرح سے اس میں آپ کا account بنتا ہے کس طرح سے آپ جو ہے اس میں ڈی بنا سکتے ہیں سو پھر بھی اگر آپ کو کوئی دکت یا پریشانی ہوتی ہے تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ کی صورت میں مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں میں آپ کو ڈائٹ کر دوں گا اور میری ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے پلیس کو اس سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرا چینل جو موٹیویٹ ہو سکے مجھے آپ کے موٹیویشن کی نیڈ ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی لکھ کو دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کلک کو آپ فالو کریں گے اچھا ان چیزوں کو فالو کرنے کے بعد آپ یقیناً اس میں کم سے کم موٹس میں جانے کے چانس ہو جاتے ہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں میری بات چلیں آئیے دیکھتے ہیں تو جی دوستو جب بھی دیکھیں آپ کارڈرومی گیم کو اون کریں گے تو اس طرح سے یہ آپ کے سامنے اوپن ہوگا اب ہم اس میں چیک کرتے ہیں یہ لکی زورولیٹ کے نام سے گیم ہے اس کو اون کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ ان تمام گیمز میں جو ایک بات سہم ہوتی ہے کہ ساتھ میں ایک سکور بورٹ چل رہا ہوتا ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی وین کرنے کے چانس جاتا ہوتا ہے چانس آپ کے بڑھ جاتے ہیں جیتنے کے ایک تو یہ ٹرکس ہوتی ہے ان گیموں کو کھیلنے کی اور دوسری ٹرکس یہ ہوتی ہے کہ جو نمبر یا جو چیز یہ جو ہے جس پہ amount کم آ رہا ہوگا جس پہ بیٹ کم لگ رہی ہوگی وہ یہ وہ دیتے ہیں یہ کھول کے دیکھتے ہیں seven up down یہ بھی numbering game ہے چھککو والا game تو اس میں جو ہے نا مطلب دو سے چھے تک نمبر لگے ہوتے ہیں وہ چھے سے بارہ تک جو بھی اس میں آپ لگے select کریں گے یہ دیکھیں اس میں بھی scoreboard چل رہا ہے اس scoreboard کے حساب سے جو ہے یہ چھوٹے دانے زیادہ چلا رہا ہے مطلب دو سے چھے تک تو اس پہ بیٹ بھی کم لگ رہی ہے میرے حساب سے یہ اس کو ہی وین کرنا چاہیے اور یہ ہی وین کرے گا آپ دیکھئے گا کیونکہ اس پہ بیٹ کم لگی بھی amount کم لگا ہوا ہے ایک ٹرکس یہ ہوتی ہے کھلنے کی اب یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چار آیا یہ وین کر گئے تو آپ اس ٹرکس کو فولو کریں گے تو آپ یقیناً جو ہے نا وین کریں گے اور ان سب سے ہٹ کے ایک بات یہ کہ میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ان گیمز کو کھیلنے کی سب سے پہلی ٹرکس ہے وہ یہ ہی ہے کہ فریش مائنڈ ہو کے کھیلیں جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ دیکھیں اب کار رولیڈ گیم کو ہم کھولتے ہیں یہ کار رولیڈ گیم بھی اسی طرح سے اس میں بھی سکور بورٹ ساتھ چل رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کے اس طرح سے جو ہے جو ایک سنگرنل بنا ہوئے یہ اس میں بورٹ کے حساب سے یہ یہ ہی دے رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس میں یہ بیٹ لگے گی کیونکہ اس میں آپ کو پندرہ سیکنڈ کے اندر جج کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا لگانا ہے کس چیز پر بیٹ لگانی ہے تو آپ اگر ایک دم سے اس میں سٹارٹ لیں گی گیم کو تو آپ جو ہے لوس کریں گے پہلے آپ اچھی طرح سے بورٹ کو اور گیم کو واج کریں اب اس حساب سے آپ چیک کریں گے اب یہ دیکھیں یہ اس خانے میں بیٹ کم لگ رہی ہے تو میرے حساب سے یہ اس کو دینا چاہیے ابھی دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بیٹ لگ سٹارٹ ہو رہی ہے اب جن لوگوں نے اس پر لگائی ہوگی تو وہ یقیناً اس میں win کریں گے کیونکہ یہ دیکھیں دیکھیں وہ ہی آ گیا دیکھا آپ لوگوں نے اس طرح سے کھیلا جاتا ہے ان گیموں کو اس طرح سے کھیلا جاتا ہے اچھے ان سب سے ہٹ کے سب سے پہلے ٹرکس کیا ہے کہ آپ فریش مائنڈ ہو کے کھیلیں جو میں نے آپ سے کہا کہ غریب دھیاڑی دارتب کا جو ہے اس طرح کے لوگ اگر اس گیم کو کھیلیں گے تو وہ لوس میں یوں جائیں گے میرے حساب سے کہ وہ پہلے ہی فنانچلی طور پر جو ہے problems میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ پہلے ہی اتنے جو ہے اب یہ دیکھتے ہیں یہ tiger dragon گیم کو کھل کے یہ دیکھیں اس میں بھی یہ جو ہے اس طرح سے یہ scoreboard چل رہا ہے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ اب اس کو کھولتے ہیں اس کو check کرتے ہیں کہ scoreboard کیا کہہ رہا ہے scoreboard کے حساب سے tiger زیادہ آ رہا ہے تو یہ tiger ہی دیں گے جو لوگ یہ tiger کے اوپر ویڈ لائیں گے وہ ہی win کرے گا تو دھیاڑی دارتب کا اس سے مطلب اگر آپ کھیلیں گے جب تک آپ فریش مائنڈ رہے کے کھیلیں گے تو آپ کے لئے یہ game ٹھیک ہے اور جہاں آپ کے پر اسٹریس آنے لگتا ہے اور آپ انڈر پریشر ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آگے ہے tiger تو آپ لوگ بھی اس سے کھیل سکتے ہیں مطلب ہزار پانسو دو ہزار والے چپس پرچیس کر کے آپ کھیل سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ تین چار ہزار روپے کی اپنی آپ کی دیاری بنا لیں پھر آپ سائٹ ہو جائیں پھر تھوڑا اس ٹائم دے کے پھر کھیل لیں اس طرح سے کھیلیں گے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا دے رہا ہے کس طرح سے میں آپ کو اس میں ایک نئی ٹریکس دیتا ہوں کھیلنے کی کیونکہ ہم لوگ کھیلتے ہیں جو ون ڈزن، سیکنڈ ڈزن اور تھرڈ ڈزن کے اوپر تو باز ڈبھاؤ اس طرح سے نمبر نہیں آرہے ہوتے تو اب میں آپ کو دوسری ٹریکس بتاتا ہوں یہ دیکھیں انہوں نے یہ 26 دیا ہے 26 کہا رہا ہے سینٹر والی رو میں یہ تین رو چل رہی ہیں اس میں بھی اسی طرح سے چار نمبر لے سکتے ہیں اس کو بوٹ کے حساب سے میرے کو لگ رہا ہے یہ اوپر والی رو میں سے دے گا اب یہ میں اوپر والی رو میں 20-20 والی چپس لگانا شروع کر دیں ہیں آپ لوگ دیکھیں اب میرا ماؤنڈ جو ہے بچائے 260 رو پر میں نے یہ بیٹ لگا دی اب دیکھتے ہیں اس میں کس طرح سے اگر آتا ہے تو پھر کیا ماؤنڈ میرا بنتا ہے یہ دیکھیں 24 آگیا 24 آگیا میں ون کر گیا تو یہ یہ طریقے کار ہوتا ہے اس کو کھلنے کا اس طرح سے بھی آپ کھلیں گے آپ جلدی اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں گے ایک اماؤنڈ بنا ہے اپنا اور اس میں کوئٹ کر کے پھر تھوڑا ٹائم دے کے پھر کھلیں یہ دیکھیں 200 رو پہ ہو گیا مطلب ایک بیٹ میں مارجن اٹھا لیا اب میں نیچے والی رو میں آ رہا ہوں بوٹ کے حساب سے مجھے لگ رہا یہ دے گا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے باقی جن لوگوں نے اب تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور جو لوگ اس گیم کو کھلنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس گیم کا لنک جو ہے میں وہاں پیسٹ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے دس کو دس لگا ہوا ہے یہ دیکھیں نیچے والی رو میں آیا یہ اب دیکھتے ہیں کہ میرا اماؤنڈ کس طرح سے بنتا ہے تو آپ بھی اپنے بیٹ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں 329 رو ہو گیا میرا ٹھیک ہے تو جی دوستو دیکھا آپ لوگوں نے اس طرح سے بھی آپ جو اس کو چپس لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح سے جو لائن میں جو نمبر چل رہے ہیں جیسے چار نمبر جس میں چار جو ہے ون ڈزن میں سے چل رہے ہیں چار جو ہے شیکن ڈزن میں سے اور چار جو ہے تھرڈ ڈزن میں سے اس طرح سے آپ کھیلیں گے تو زیادہ تر گیم اس طرح سے بھی کھیلا جا سکتا ہے کہ اس لائن کو بھی فالو کر کے آپ کھیل سکتے ہیں کہ کون سی لائن میں جو ہے یہ زیادہ بار جو ہے فیگر آ رہے ہیں کون سی لائن میں جو ہے زیادہ لگ رہی تو آپ اس میں سے بھی آپ لے سکتے ہیں انڈی ایک طریقے کر یہ ہے ٹھیک ہے نا اب امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے کچھ سمجھا ہوا وہ جو اس باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو بھی آپ اپنے ذہن سے جو ہے نہیں نکلنے دیجئے تو باقی جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فیلیز کو اسے سبسکرائب پر لیں تھینکیو واشنگ دیس ویڈیو پھر ملیں گے کسی نیکس تیشیو کے ساتھ کوئی نیکس ویڈیو اور ٹریکس کے ساتھ باقی جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ